السلام علیکم فرینڈ کے حال چالہ حمد کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فری کے اندر جو ہے ای پیل جو شروع ہو رہا ہے وہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بغیر مطلب پیل چینل ہو کے ٹھیک ہے فری میں کس کس چینل کے اوپر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو ویڈیو فرینڈ آپ نے پوری دیکھنی ہے اسکپ نہیں کرنی جو جو نئے آنے والے عزرات ہیں انسو گزارشہ کی چینل کو لائک اور سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو سانی سے ملتی رہے تو چلیں فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے لگائی بھی ہے اس وقت یا نہ یا ساتھ بوانجا ڈگری ٹھیک ہے تو اس کی میں آپ کو دیش کی جو ہے وہ سیٹنگ بھی دکھاؤں گا تو اس سے پہلے آپ کو میں چینل جائے وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چینل فرینڈ ایک ایوال ہے لیمر ایچ ڈی ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے دو خود کی ڈیش کے اوپر بھی ریسیب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سے اور چینل ہے ایک یہ والا چینل ہے فرینڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ وطن ڈو ٹی وی جو ہے یہ چار رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھ لیں یہ میچ لگاو ہے وطن ڈو اس کی آپ فریکنسی جو ہے یہ بھی دیکھ لیں بارہ ایک سون چاس تائی پانسو ٹھیک ہے یہ چینل بھی فرینڈ دو خود کی ڈیش کے اوپر آسانی سے آپ کو ریسیب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک چینل یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہے وطن ایچ ڈی کے نام سے لیکن اس کے اوپر جو ہے وطن نیوز وہ چال رہی ہے آپ کو مدہ ہے اس پہ پہلے میچ چلتے تھے وطن پہ لیکن آپ انہوں نے اس کو وطن نیوز کے اندر کنوائل کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دو چینل ہے ایک وطن جو پہلے آپ کو دکھایا ہے سپورٹس کا یہ والا اور وہ جو ہے وہ وطن ہے نیوز کا چینل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کس چینل کے اوپر آپ میچ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں فرنٹ ایک یہ چینل ہے آر ٹی اے سپورٹس یہ چینل فرنٹ سب سے بیسٹ چینل ہے اس کے اوپر ہر ایک قسم کا میچ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں میچ لائف بلکل فری میں تو یہ فرنٹ تینچہ چینل تھے اس سے جلائٹ کے اوپر جہاں پہ آپ بلکل فری میں جو ہے دیکھ سکتے ہو میچ کی گئے اس کے علاوہ اس کے اندر کافی موویز کے چینل بھی ایڈ ہو گئے ہیں انگلیش موویز بغیرہ کے تو کافی اچھی سیٹلائیٹ جو ہے یہ ہوگی ہو یہ ہے تو میں آپ کو اس کی جو ہے ڈیش کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو آر ٹی اے سپورٹس جو فرنٹ ہے وہ چار فج سے کم ڈیش کے اوپر رسیب نہیں ہوتا کی گئے دو فج کے اوپر رسیب نہیں ہوگا تو اس لئے آپ کوشش بھی نہ کریں ضائع جائے گی کوشش آپ کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آر ٹی اے سپورٹس کی ٹی پی دیکھ لیں آپ دس آج سو چیسی ستائی پان سو دیکھ لیں اس کی آپ ٹی پی دس آج سو اٹھاسی ستائی پان سو ٹھیک ہے تو اس کی میں آپ کو ڈیش کی سیٹنگ بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنٹ یہ ہے ڈیش پونے چار فٹ کی ڈیش ہے میں نے اس کو فیڈ آرن لگایا بھائی آپ اس کو فیڈ آرن کے بغیر بھی جو ہے نا کیچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فیڈ آرن کے بغیر بھی آ جائے گا یہ لیکن آپ نے ایلین بی جو ہے وہ سینٹر میں رکھنی ہے ٹھیک ہے سائیڈ میں بھی جو ہے پاک سیڈ کے ساتھ سائیڈ والی ایلین بی پہ بھی ریسیب ہو جاتا ہے لیکن سیگنل ایلین بی کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس وقت آپ ایسے اس کو سینٹر میں لگاؤ گے ایلین بی کو تو آپ کو آر ٹی ایس پولز کے سیگنل جائے وہ اچھر سیب ہوں گے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ سسکرائچنگ جو ہے وہ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ اس کا بیک ریو بھی آپ بغیر فیڈ آرن کے بھی ایلین بی کو لگا سکتے ہو اس کے اندر ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ فیڈ آرن لگاؤ گے تب ہی آئے گا وہ تو یہ ویڈیو تھی فرنچ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک وینٹ اور شیئر کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی